پاکستان کے معروف ادھاکار منیب بٹ کی جانب سے بھارتی موپھٹ متنازے ادھاکارہ کنگنرن راوت کو اسرائیل بربریت کی حمایت کرنے پر کھری کھری سنائی گئی ہیں ادھاکارہ کنگنرن راوت کی جانب سے گزشتہ دینوں اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا تھا کنگنرن راوت نے تمام مسلمانوں کو تہشتگرد قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں جاری بربریت کی بھی حمایت کی اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جانے والا ہیش ٹیک کا بھی استعمال کیا تھا کنگنرن راوت کی اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے منیب بٹ کی جانب سے اپنے انسٹرگرام ایک آکاؤنٹ کی سٹوری پر ایک نوٹ شیئر کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ نوٹ دماغی بیمار کنگنہ کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اب موڈی بھارتی شدت پسند جماعت رس ایس اور بھارتی دیگر شدت پسند جماعتیں ہمیں دہشتگردی پر بھاشن دے رہے ہیں جو کہ خود اصل میں دہشتگرد ہیں اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف انتشار پھیلا رہے ہیں منیب بٹ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں اس بات کی حیرانی ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی جانب سے کنگنہ کو کوویڈ نائیٹین کی صورتحال سے بھارت کی توجہ ہٹانے اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہوں گے موڈی حکومت کو کرونا وائرس کی صورتحال قابو کرنے میں ناکامی ہو چکی ہے منیب بٹ نے اپنے نوٹ میں کنگنہ پرتن کی عید کرتے میں مزید لکھا کہ اسلام مذہب مختلف نہیں بلکہ اسلام ایک ہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام جس میں دہشتگردی تو دور کی بعد جنگ میں بھی بچوں بودوں عورتوں کو مارنے کی سخت ممانت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے درختوں کو کاٹنے اور پانی روکنے سے بھی منع کیا گیا ہے منیب بٹ کا اپنی سٹوری کے آخر میں کہنا تھا کہ کنگنہ کی جانب سے یہ سب صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ کہ بعد دیکھرے فلمیں فلوپ ہونے کے بعد کنگنہ دماغی طور پر متاثر ہوئی ہیں